ملیر کی دو قومی اور چار صوبائی حلقوں کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوران مرتزہ بلوچ، حاجی شفی جاموت، راجانساری محمد عمر جڑ، حاجی مظفر شجرہ، حضور بخش کلور، سلمان عبداللہ مراد، احمد گبول، امان اللہ محسود، اورنگزیف فاروقی، نئیم عادل شیخ، ریاض پلاری، نصار احمد پنور، اشفاق منگی، حلیم عادل شیخ، خواجہ سروہ کی جانب سے انجو فقیر، میوش اور دیگر نے ملیر کوٹ میں کاغذاتیں نامزدگی جمع کرا دیئے ملیر کی عوام پی ایس ایک سو تیس کے عوام جو ہیں وہ تبدیلی کے لیے ووٹ دیں گے وہ پاکستان کے لیے ووٹ دیں گے وہ اس دھرتی کے لیے ووٹ دیں گے اور جو انشاءاللہ کمیابوگن سارے دوستوں کی حمایت حاصل ہے اور زیادہ کر وہ ہے جو حکمران جماعت رہی ہے پانچ سالہ ان کی لوٹ قصور کی وجہ سے ہمیں پذیرائی ملی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے ہلکہ اینے دو سو اٹھاون کے لیے مرتوزہ بلوج پی ایس ایک سو تیس کے لیے سازج جوکیو پی ایس ایک سو تیس کے لیے مظفر شجرہ اور شاہ جان خان کو پارٹی ٹکٹ دے گئے پیپلز پارٹی کی جانب سے ٹکٹ دینے پر جوکیو برادری کے سردار جام بجار خان نراز ہو گئے پیپلز پارٹی ملیر کے صدر راجہ رزاق سابق سبائی وزیر سازج جوکیو اور مرتوزہ بلوج سردار جام کو منانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے سخت نرازگی کا اظہار کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپی نے ان کی قدر نہیں کی اور ٹکٹ پر ہمیں مکمل نظرانداز کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ ہم برادری کے موززین سے مشاورت کر رہے ہیں اگر فیصلہ ہوا تو ماضی کی طرح راجونی اتحاد بنا کر امید وران کو میدان میں لائیں گے دوسری جانب نون لیگ میں شموریت اختیار کرنے والے پیپلز پارٹی کہہ رہے ہوا حکیم بلوج کو اینے دو سو اٹھاون زین انساری کو اینے دو سو ستاون سلطان خان کو پی ایس اکسو اٹھائیس حاجی شفی جاموت کو پی ایس اکسو اٹھائیس پارٹی ٹکٹ دیے گئے جبکہ سلیم کلمتی کو ٹکٹ نہ دینے پر وہ پارٹی سے ناراض ہو گئے ذرائع کے مطابق جڑ برادری رفیق جڑ عمر جڑ بھی ٹکٹ نہ ملنے پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ناراض ہیں اور وہ کسی بھی وقت دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں جنرل الیکشن دوہزار تیرہ کے مختلف دسٹرک ملیر کے امیدواروں نے آج ملیر کورٹ میں نامزدگی فارم جمع کروائے اب یہ فیصلہ عوام گیارہ ماہ کو کرے گی کہ کس امیدوار کو چننا ہے جو ان کے حق کی بات کرے گا کیمرہ میں نلی لانگا کے ساتھ صدر دین چیک میٹرو ون کراچی